سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگی چینی نے مٹھاسی ختم کر دی دس روپے اضافے سے چینی کی قیمت ایک سو پچیس روپے کلو ہو چکی ہے سب سے بھی کے ساتھ ملنے والی درامدی چینی مقصود دکانوں پر نوے روپے فی کلو میں دستیاب ہے لیکن اس کے میار پر ساریفین نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے شگر مافیا نے عوام کو چاروں شانے چٹ کر دیا چینی دس روپے اضافے سے ایک سو پچیس روپے کلو ہو گئی پچاس کلو بوری کی قیمت پانچ سو روپے بڑھ کر چھزار روپے تک پہنچ گئی شہریوں نے صورتحال پر مایوسی کا اظہار کیا ہے چینی تو پہلے بہت زیادہ میں کی ہے ہر بندہ کی پہنچ سے دور ہو گئی چینی اور چینی تو ہر گھر کی ضرورت ہے لیکن یہ حکومت میں سوچنا چاہیے کہ چینی قیمت کام کرنی چاہیے خان صاحب بڑے دعوے کرتے ہوتے تھے اور بڑی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ نظر پر کھڑے ہوکے تو میں ان سے یہ صرف پوسنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مافیا مافیا لگے ہوتے ہیں مافیا کو کس نے پگڑ لیا ہے دوسری جانب درامدی چینی سبسیڈی کے ساتھ نویر پی کلو فروخت کی جا رہی ہے لیکن اس کے میار پر سارفین کے شدید تحفظات ہیں مقامی چینی کی قیمت مسلسل بڑھنے سے چینی سے بنی اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافے کا رجان ہے کیمرمن سجاد احمد کے ہمراہ جنید ریاض سٹی فورٹی ٹو ٹرینیں بھی مہنگائی کے ٹریک پر آ گئیں قرائے میں دس فیصد اضافے پر عمل درامل شروع کر دیا گیا ریلوے حکام کے مطابق تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھنے پر قرائےوں میں اضافہ ناگزیر تھا مان بردار ٹرینوں کے قرائے میں پانچ فیصد اضافے کا اطلاق پانچ ٹریمیمبر سے ہوگا ٹرین کے قرائے دس فیصد بڑھ گئے اکانومی کلاس کے مسافروں نے بھی اضافی قرائے بھر کے ٹرین پر سفر کیا سی ایو ریلوے کے مطابق تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث قرائے بڑھانا پڑے مسافروں نے شکوا کیا کہ وہ پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں حکومت نے ٹرین کا سفر بھی مشکل کر دیا ہے ریلوے نے مال بردار ٹرینوں کے قرائے بھی پانچ فیصد بڑھا دیے ہیں اس کا اطلاق پانچ نومبر سے ہوگا کیمرمن جعفر بھٹی کے ہمراہ سعید احمد سعید سٹی فورٹی ٹو وفاقی حکومت کے جانب سے بجلی کے بلو پر پچاس فیصد تک مشروط ریلیف دینے کا منصوبہ التواق کا شکار ہو گیا نومبر دیسمبر اور جنوری میں بجلی کے بلو میں ریلیف دینے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا وفاقی حکومت کی جانب سے نومبر دیسمبر اور جنوری میں بجلی کے بلو میں پچاس فیصد تک کمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت زیادہ بجلی استعمال کرنے والوں کو پچاس فیصد کم ٹریف پر بجلی دی جانی ہے مسکورہ ریلیف کا ٹریف گزشتہ سال کی نسبت زائد یونٹس پر پچاس فیصد ریلیف دیا جائے گا واضح رہے کہ لیسکو آئندہ ہفتے سارفین کے میٹرز کی ریڈنگ کا سنسلہ شروع کر دے گا تاہم نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو سارفین کو حکومتی مشروط ریلیف نہیں مل سکے گا رواہ سال لیسکو کے گھریلو سارفین کو مشروط ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا حکومت نے کمپیسٹی چارجز کی ادائیگیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے پر فیصلہ کیا تاکہ پاور ہاؤسز چارجز کی ادائیگیوں کے لیے زیادہ بجلی بیچ کر ریونی وصول کیا جائے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور آلودہ شہروں کی درجہ بندی میں سرے پہرست آ گیا ائر کالٹی انڈیکس 397 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سماغ اور آلودگی کے باعث شہریوں کو ناگ گلے میں خراش اور سانس کے مسائل کا سامنا ہے زائی علودگی نے ایک بار پھر لاہور کو لپیٹ میں لے لیا ہے شہر میں ائر کالٹی انڈیکس 397 کی بلند سطح پر ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سرے پہرست آ گیا سماغ اور آلودگی کے گٹ جوڑ سے شہریوں کو ناگ گلے میں خراش اور سانس کے مسائل کا سامنا ہے سارے سماغ دی وجہ تو بڑیاں بماریاں لگ رہی ہیں لاہور جڑا دنیا تو پہلے نمبر تے آ چکے ہیں اس بماری دی وجہ سماغ دی وجہ تو گلے کے پرانیاں گڑیاں ہیں نا انڈیسٹریل سیکٹر کے ساتھ دھواں دینے والی گاڑیاں فضائی علودگی کا بائس بن رہی ہیں ماہرین کے مطابق سماغ کے سدباب کے لیے علودگی پر قابو پانا ہوگا کیمرامین گلاہ مصطفیٰ کے ساتھ دلاور نیازی سٹی فورٹی ٹو مذہبی جماعت کے مارچ کو روکنے میں ناکامی کی وجوہات سامنے آ گئیں لاہور پولیس کے متعدد ایس پیز اور ڈی ایس پیز بزدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارکنان کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو پائے لاہور پولیس نے بزدل افسران کی نشان دہی کر کے آئی جی پنجاب کو مراسلہ لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے مذہبی جماعت کے مارچ کو روکنے میں ناکامی پر لاہور پولیس نے ان بزدل افسران کی سپیشل ریپورٹ آئی جی پنجاب کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق لاہور پولیس کے ساتھ ایس پیز اور بارن ڈی ایس پیز نے بزدلی کا مظاہرہ کیا ان میں کوئی بیماری کا بہنہ بنا کر چلا گیا اور کوئی فرنڈ لائن پر آیا ہی نہیں لاہور پولیس نے سیف سیڈی کی فوٹیجیز اور سپیشل برانچ سے بھی بزدل افسران کی نشاندہی کے لیے مدد لی پولیس افسران کا کہنا تھا کہ ان افسران کی بزدلی کی وجہ سے بھی فورس کا مرال گرا اور فورس مظاہرین کو روکنے میں ناکام رہی اس وجہ سے پولیس اور حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پجاب حکومت کا سات ہزار ترکیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ مانیٹرنگ کے لیے اناسی کروڑ کا فن پرائیویٹ فرموں پر خرچ ہوگا حکومت نے بجٹ میں سکیم شامل کرنے کی منظوری دے دی وزیراعظم نے پنجاب حکومت کو ہدایات دی ہیں کہ لاہور اور پنجاب بھر میں جاری منصوبوں پر ایک مفصل ریپورٹ تیار کی جائے جس میں اس کی افادیت اور شفافیت لازمی شامل ہو وزیراعظم کی ہدایات پر پنجاب حکومت نے سات ہزار چھوٹے بڑے منصوبوں کی جانچ پرطال کے لیے اناسی کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے یہ فنڈ پرائیویٹ فرموں کو منصوبوں کی ٹی پی وی کے لیے دیے جائیں گے ذرائع کے مطابق پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی رقم منصوبوں کی مانیٹرنگ کے لیے خرچ کی جا رہی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ڈیریکٹر جنرل مانیٹرنگ اینڈ ایویویشن کو ٹاسک دیا گیا ہے سٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ نے فنڈ کے لیے باقاعدہ منظوری دے رہی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ کنسلٹینسی کے بعد اب تھرڈ پارٹی کے نام سے عوام کا پیسہ نیجی کمپنیوں پر لوٹایا جائے گا ورلڈ بینک کے اشتراک سے پنجاب اربن لینڈ انہیسمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک لکھ سے ارازی اور جائیدات کے ریکارڈ کی نشاندہی ہو سکے گی پروجیکٹ کے لیے پچیس ارب کا کرز ورلڈ بینک آسان شرائط پر فراہم کرے گا ارازی ریکارڈ سے متعلق پنجاب اربن لینڈ انہیسمنٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے تحت ورلڈ بینک پچیس ارب کا کرز فراہم کرے گا جگرافیکل انفرمیشن سسٹم سے ارازی اور جائیدات کا ریکارڈ ون کلک پر دستیاب ہوگا پنجاب اربن لینڈ سسٹم انہیسمنٹ پروجیکٹ کے تحت صوبے کے پچیس ہزار سے زائد موزجارت کا جی آئی ایس بیس ریکارڈ مرتب ہوگا لاہورس میں صوبہ بھر کی رہائشی اور زرعی ارازی کا مخمل ریکارڈ بما مالکان ون کلک پر دستیاب ہوگا سرکاری ارازی پر ناجائز سور پر کابیزین کا تعین بھی ہو سکے گا تعلیمی بورڈ کے تحت نہم جماعت کے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان نو نومبر کو ہوگا لاہور سمیت پنجاب بھر میں تعلیمی بورڈ کے تحت نوی جماعت کے نتائج کے لیے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے نہم جماعت کے نتائج کا اعلان نو نومبر کو کیا جائے گا لاہور بورڈ کے تحت نہم جماعت کے امتحان میں تین لاکھ سے زائد بچوں نے شرکت کی تھی طالب علم اپنے نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے آن لائن معلوم کر سکیں گے شعبہ صحت میں سات ارب روپے کے فنڈز لیپس ہونے کا انکشاف ہوا ہے پنجاب کو وفاق سے شعبہ صحت کے منصوبوں کے لیے فنڈ ملا مگر خرچ نہیں کیا گیا فنڈز اکاؤنٹ میں ہی پڑے رہے شعبہ صحت کے بیشتر منصوبوں پر کام جاری ہے اسوطالوں کے اپگریڈیشن اور تعمیر نوہ کے پروگرام پر وفاق کے جانب سے بھی پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام کے تحت پچاس فیصد فنڈنگ کی گئی ہے لیکن یہ فنڈ خرچ نہ ہو سکے ذرائع کے مطابق فنڈ اے جی آفیس کے پاس موجود تھے لیکن اداروں کو خبر نہ ہوئی محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کے مطابق جب بھی نے فنڈ کے بارے میں معلوم ہوا تو اس وقت مالی سال کا اختتام ہو چکا تھا مالیاتی پولیسی کے مطابق مقررہ مدت میں فنڈ کا اجرا اور سمال نہ ہونے سے فنڈ لیپس ہو جاتے ہیں جن کا دوبارہ اجرا پنجاب کابینہ کے فیصلے سے مشروط ہے گنگرام ہسپتال بطرین انتظامی بہران کے باعث لاوائی سے بروقت بجلی کا بل ادا نہ کرنے پر دو کروڑ انیس لاکھ روپے کے بل پر سترہ لاکھ سرچارج بھی واجب ادا ہے لیسکو حکام کا کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ میکمہ سپیشلائز ہیلت کی مداخلت پر ادایگی کے لیے دو دن کی محلت مل گئی گنگرام ہسپتال میں گزشتہ دو ماہ سے مستقل ایم ایس نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتال سنگین انتظامی بہران سے دو چار ہے انتظامی نا اہلی کی وجہ سے گنگرام ہسپتال کا دو کروڑ انیس لاکھ روپے کا بجلی کا بل بروقت ادا نہیں کیا جا سکا ہے اس پر لیسکو ٹیم بجلی کا کنیکشن منقطع کرنے پہنچ گئی تاہم میکمہ سپیشلائز ہیلت کی مداخلت پر لیسکو سے بل ادا کرنے کے لیے دو روز کی محلت مل گئی ہے ذرائع کے مطابق گنگرام ہسپتال کے بجلی کے بل کی ادایگی میں تاخیر سے سترہ لاکھ روپے سرچارج بھی ادا کرنا پڑے گا لیسکو کی آن لائن بلنگ میں کروڑوں روپے فروڈ کا انکشاف ہوا ہے موبائل کیش کے نمائن دگان اور لیسکو ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے کمپنی کو نقصان پہنچایا گیا سارفین سے بلوں کی پوری وصولی جبکہ لیسکو کے کھاتے میں بل کم ظاہر کیا گیا آن لائن بلنگ سے سارفین کو سہولت ملی تو فراڈ کے راستے بھی ڈونڈ لیے گئے لیسکو کی آن لائن بلنگ میں کروڑوں روپے کی کرپشن اور فراڈ کا انکشاف ہوا ہے موبائل بلنگ کے ذریعے سارفین سے بلوں کی پوری وصولی کی گئی لیکن لیسکو ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے بل کم جمع کرایا گیا اپری جیبے بھرنے والوں نے کمپنی کو ریونیو کی مد میں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہیرہ پھیری کے بعد اس دندے میں موبائل کیش کا کاروبار کرنے والے اور لیسکو کی کالی بیڑے ملاویس ہیں لیسکو دستویزات کا مطابق بلوں میں ترمیم کی گئی کمپنی کے کاتے میں بل کم ہو گیا جبکہ سارف نے پورا بل جمع کرایا انتظامیہ کی جانب سے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں شہریوں نے کہا ہے کہ وہ آن لائن بل جمع کراتے وقت فوری میسید کی وصولی پر اسرار کریں دکاندار کی جانب سے صرف محل لگانے سے ان کا بل جمع نہیں ہوتا شاہر سپرا سٹی فارڈی ٹو شہر میں تاریخ میں پہلی مرتبہ تین سرکاری میڈیکل کالوجز میں پرنسپل کے عوضے پر گائنکالوجز پرنسپل تائیونات ہو گئے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسپین راشید خود بھی گائنکالوجز ہیں مہگ میں سپیشلائز ہیلز کی جانب سے پرنسپل سرویسز انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے عوضے کا چارج سینئر پروفیسر آف گائنی ڈاکٹر تیہ بھاو سیم کو سوم دیا گیا اس وقت تین سرکاری میڈیکل کالوجز میں پرنسپل کے عوضے پر گائنکالوجز تائیونات ہیں اس سے کبھل علامہ اکبال میڈیکل کالوجز کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر آریف تجمول اور امیر الدین میڈیکل کالوجز کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر الفری زفر بھی گائنکالوجز ہی ہیں یہ امر کابلے زکر ہے کہ سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسپین راشید خود بھی گائنکالوجز ہے مہکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے میریٹ کو بلائی تاک رکھ دیا جناہ ہسپتال کے میڈیکل سپریڈینٹ کے گریڈ 20 کے عوضے کا چارج گریڈ 18 کے جونئر ڈاکٹر کو تھما دیا گیا ہسپتال میں گریڈ 19 اور 20 کے انتظامی کارڈرہ کے متعددر ڈاکٹرز نظر انداز مہکمہ سپیشلائز ہیلتھ کی جانب سے دو روز قبل ایمیس جناہ ہسپتال ڈاکٹر یاہیہ سلطان کو عوضے سے اچانک ہٹا کر بچ کو سوم دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق جناہ ہسپتال میں گریڈ 19 اور 20 کے انتظامی کارڈر کے متعدد ڈاکٹرز موجود ہونے کے باوجود مہکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے ایک جونئر ڈاکٹر کو دو گریڈ سینئر پوسٹ کا چارج سما دیا ہے ذرائع کے مطابق مہکمہ سپیشلائز ہیلتھ کی جانب سے میریٹ کی سنگین خلاف ورزی پر سینئر ڈاکٹرز میں شدید ماہوسی پائی جا رہی ہے اور اب شہر کی عدالتوں میں اہام کیسز کی سماعت کا حوال اس ٹریپورٹ میں اینے 133 کے زمنی الیکشن کے لیے اپیلٹ ٹربیونل تشکیل دے دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان پر مشتمل اپیلٹ ٹربیونل امیدواروں کے کاغذات نام زدگی مسترجہ منظور ہونے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرے گا امیدوار ٹرننگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف تین نومبر تک پہلے ٹربیونل سے رجوع کر سکیں گے شاہ کام فلائی آور منصوبے کے لیے ارازی اکوائر کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے کمیشنر لاہور ڈی جی ال ڈی اے اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کو طلب کر لیا تینوں افسران کو تین نومبر کو ذاتی حصیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے ایم این اے چودری برجیس طاہر کی عبوری زمانت میں پندرہ نومبر تک توسیع کر دی گئی نیب نے برجیس طاہر کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا کیس بنا رکھا ہے لیگی رکنے اسمبلی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری زمانت کروائی ہے تیپ اجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ اپوزیشن عوام کے مفاد کی بات کرتی ہے تاریخ میں اتنی نکمی حکومت نہیں آئی جو عوام کا جینا مشکل کر رہی ہے یہ ہر مسئلے کو پیچیدہ بنا دے دیں این اے 133 کی انتخابی مہم کے سلسلے میں مارل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ این اے 133 کا ووٹر پیپلز پارٹی کو جتوائے گا ہمارا نون لیگ اور پی ٹی آئے دونوں سے مقابلہ ہے پیپلز پارٹی کا ریکارڈ گوا ہے کہ ہمارے دور میں فصلوں کی سپورٹ پرائز بڑی انہوں نے کہا کہ اچھی اور بروقت منصوبہ بندی نہ ہونے سے عوامی مسائل بڑے ہیں یہ کون سا معاہدہ ہے جس کا عوام کو پتا ہے نہ پارلیمنٹ کو پولیٹیکل پینڈولم کبھی ساکت نہیں رہتا اس وقت عوام کے سامنے تین جماعتوں میں سے پیپلز پارٹی بہتر چوائس ہے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ تمام کارکن متحرک ہو چکے ہیں ناراض ساتھی واپس آ چکے ہیں اس موقع پر رانہ فاروق سعید، شہزاد سعید، چیمہ، اسلم گل، فیصل میر، میاں، زہر حسن ڈار اور دیگر موجود رہے این ایک سو تین تیس کا زمنی انتخاب پیپلز پارٹی سخت مقابلے کے لیے تیار ہے عاصف زرداری نے اسلم گل کی انتخابی مہم کے لیے اپنی لکجری گاڑی دے دی بلاور بھٹو کی الیکشن میں ذاتی دلچسپی پرویز اشرف انتخابی مہم کے انچارج اہم شہرہوں کو پارٹی پر چمو اور بینر سے سجا دیا گیا ڈاچی ایکسپریس پر بھی انتخابی مہم چلائی گئے این اے ایک سو تین تیس کا انتخابی مارکہ پیپلز پارٹی فرنٹ فوٹ پر جا رہانہ انتخابی مہم چلا رہی ہے عاصف زرداری نے اپنی لکجری گاڑی انتخابی مہم کے لیے دے رکھی ہے بلاور بھٹو ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں جبکہ پیپی وستی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف انتخابی مہم مونیٹر کر رہے ہیں ہلکے کی تمام اہم شہرہوں کو پارٹی پر چمو بینرز اور پورٹریٹ سے سجا دیا گیا ہے نئے پارٹی ترانے بنائے گئے ہیں فوٹو ڈور مہم کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ڈاچی ایکسپریس کو بھی انتخابی مہم کے لیے استعمال کیا گیا ہے پیپرز پارٹی ہر زلے میں ہر تصیل میں ہر ڈویزن میں ہر قصبے میں پیپرز پارٹی موجود ہے پیپرز پارٹی جو ہے یہ جو بائی الیکشن آگیا اچانک اس کے لیے پیپرز پارٹی زینی طور پر تیار ہو چکی ہے نئے ایک سو تینتیس میں گرین ٹاؤن ٹاؤنشپ چونگی امرسدو کورٹ لگپت باغڑیاں پنڈی سٹاپ جوہر ٹاؤن اکبر چوک وفاقی کلونی اور کینچی کے علاقے شامل ہیں حلقے میں ریجسٹر ووٹرز کی تداد تین لاکھ اکتر ہزار چھ سو چھہتر ہیں بھٹو کا منشور لیے اسلم گل اینے ایک سو تینتیس کا مارکہ سر کرنے کے لیے پرعظم اور جیالے پرجوش ہیں کیامرامین ایسن جوید کے ہمراہ حسنہ نولک سٹی فارڈی ٹو چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افضل اور آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کامیوں ہسپتال لاہور کا دورہ زخمی پولس افضلان اور اہلکاروں کی اجادت کی زخمیوں کو پھول پیش کی ہے اور متعلقہ افضلان کو زخمیوں کی خصوصی نگیداش کا حکم دیا چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب نے مذہبی جماعت کے پرتشدد مظاہروں میں زخمی ہونے والے ڈی ایس پی علی احمد اسپیکٹر زہیر الدین بابر سمیت متعدد اہلکاروں کی اجادت کی چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب نے زخمی افضلان اور اہلکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے جذبہ حب الوطنی کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ دورانے ڈیوٹی زخمی ہونے والے افضلان اور اہلکار محکمے کا قیمتی سرمایا ہے آئی جی پنجاب نے ڈاکٹرز اور سی سی پی علاہور کو زخمی افضلان اور اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات پراہم کرنے کے لیے کہا دیگر ہسپتالوں میں زخمیوں کے علاج اور معالجے کے لیے روزانہ ہسپتالوں میں جانے کی ہدایت کی اس موقع پر سی سی پیو لاہور غلام احمود ڈوگر ایس ایس پی آپریشن سمیت دیگر افسران بھی موجود رہے رائی ونڈ میں تبلیغی اجتماع کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کا عمل جاری ہے میر لاہور مبشر جاوید نے تبلیغی مرکز کا دورہ کیا پیچ ورکس پارکنگ سٹریٹ لائٹس اور نکاسی آپ سمیت دیگر انتظامات کو چیک کیا رائی ونڈ میں بڑے تبلیغی اجتماع کے لیے تیاریاں جاری ہیں میر لاہور مبشر جاوید کا کہنا ہے کہ دنیا پھر سے لوگ اجتماع میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ رہے ہیں جن کی سہولت کے لیے تمام تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اجتماع دو مرحلوں چار سے سات نویمبر اور گیارہ سے چودہ نویمبر تک جاری رہے گا تیاریوں کے حوالے سے پلین بھی جاری کر دیا گیا ہے اجتماع میں دس محکموں کے آرزی کیمپر سارے چار سو لائٹ پول پچاس جنریٹر چار سو سی سی ٹی وی کیم نے نسٹ کیے جائیں گے ایمڈی سوئی نوڈرن گیس علی جے حمدانی کی اپٹیما ہیڈ آفیس آمد مرکزی چیئرمن اپٹیما عبد الرحیم ناصر اور سینئر وائلس چیئرمن پنجاب کامران ارشد سے ملاقات کی اپٹیما کی قیادت نے واضح کیا ہے کہ برامداد میں اضافے کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے تبانائی کی بلا تاتل فراہمی بہت ضروری ہے اس موقع پر پرویز ملک کے سالے ثواب کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی ایمڈی سوئی نوڈرن گیس علی جے حمدانی نے اپٹیما ہیڈ آفیس کا دورہ کیا مرکزی چیئرمن اپٹیما عبد الرحیم ناصر اور سینئر وائس چیئرمن پنجاب کامران ارشد سے ملاقات کی اس موقع پر ایمین اے علی پرویز ملک جنرل مینجر سرینہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سید جاوید اختر ڈپٹی ایمڈی آپریشن سوئی گیس سہیل گزار چیف فانانس آفیسر فیصل اقبال جی ایم بزنس وجیہ انور جی ایم ڈیسٹریبیوشن کیسر مسود اپٹما ممبران محمد انجم محمد عرفان محمد عمیر سمیت دیگر بھی موجود تھے لیگی رہنما پرویس ملک مرہوم کے حسان سواب کے لیے دعا کی گئی ملکزی چیئرمن اپٹما عبدالرحیم ناصر اور سینئر وائس چیئرمن پنجاب کامران ارشد نے اپٹما کی کار کردگی پر پریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ معیشت کا زیادہ بوچ ٹیکسٹائل سیکٹر نے اٹھایا ہوا ہے برامداد میں زافع کا تسلسل بر قرار رکھنے کے لیے توانائی کی بلا پواتل فرامی بہت ضروری ہے اور ایکسپورٹ جو کے تیرہ بلین ڈالر تھی ساڑھے تیرہ بلین ڈالر تھی لات کے لیے ری قلق تر پیفٹین پرنٹ سکس ملین ڈالر ابھی جو ہمارا ٹرین جا رہے ہمارا ٹرین جا رہا ہے گنا نکلوز رہا ٹوین ٹوین ملین ڈالر Is this all Pakistan? It's textile this is only textile But all Pakistan MDSP northern gas Ali Jay Hanðan Unnai Nne Kaha Ke Textil Sector Ko Gas Ki % Figures are if I have a quick look on it. They are semi-accurate some areas are okay I can see on a Pakistan level そう اپٹوما کی جانب سے واضح کیا گیا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے کروڑوں افراد کا روزگار و بستہ ہے گیس کی فراہمی میں تاتل آیا تو اس کے معشیت پر بھی منفی اثرات ہوں گے کیمئرمین جعفر بٹی کے حمراہ سعید احمد سٹی فورٹیو رحیم سٹور نے عمرہ کے ٹیکرز کی قراندازی کی شاندار مثال قائم کر دی ربیل اول کی مناسبت سے رحیم سٹور وابڑا ٹاؤن برانچ پر عمرہ کے ٹیکرز کی قراندازی کی گئی مرہوم رانہ اختر محمود کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے مہمان خصوصی خالد لطیف کی جانب سے دو خوش نصیبوں کیا عمرے کے لیے قرآن نکالا گیا ربیل اول کی مناسبت سے رحیم سٹور وابڑا ٹاؤن برانچ پر عمرہ کے ٹیکرز کی قراندازی کی گئی خالد لطیف تقریب کے مہمان خصوصی تھے رانہ عبدالرافع تقریب کے میزوان تھے مرہوم رانہ اختر محمود کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے مہمانوں کی جانب سے دو خوش نصیبوں کا عمرے کے لیے قرآن نکالا گیا قراندازی کے موقع پر آسان سوالات کے جواب دینے والوں میں قرآن پاک کے تحائف بھی تقسیم کیے گئے تقریب میں طیب خلیل اور مہر راشد لیاقت سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی رحیم سٹور نے عمرہ کے ٹیکرز کی قراندازی کی شاندار مثال قائم کر دی ربیل اول کی مناسبت سے رحیم سٹور وابڑا ٹاؤن برانچ پر عمرے کی ٹیکرز کی قراندازی کی گئی مرہوم رانہ اختر محمود کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے مہمان خصوصی خالدت سیف کی جانب سے دو خوش نصیبوں کے لیے عمرہ کے ٹیکرز نکالے گئے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی حکومت کو پوائنٹ آف سکیل قانون اور پراپٹی ٹیکس میں اضافے کو ختم کرنے کے لیے بیس نومبر تک کی ڈیڈ لائن مرکزی صدر کاشف چودری اور صدر لاہور عزمت شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت میں مطالبات پورے نہ کیے تو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہر تال کریں گے مرکزی تنظیم تاجران لاہور کے زیر احتمام ملک گیر تاجر کنمنشن کا انعقاد گرینڈیلیٹ مارکش شملہ پہاڑی میں کیا گیا تقریب میں مرکزی صدر تنظیم تاجران کاشف چودری صدر لاہور عزمت علی شاہ خواجہ شاہد رزاق سکہ خواجہ سلمان صدیقی جنرل سیکریٹری سید عبدالقیوم آغا شرجیل میر ملک نعیم صدر پنجاب میاں عدریس چیئرمن شیخ فیاض صدر حفیظ ٹریٹ سینٹر فیاض بٹ نے شرکت کی جنرل سیکریٹری شیخ حمجد لالا یاسر نصیر صدر انجمن تاجران اشرف بھٹی چیئرمن ہال روڈ ٹریڈرز اسوسییشن آزم ملک چیئرمن بزنس مین فرنٹ چودری امجد پیٹرن انچیف آغاز الفکار بھی شریک ہوئے پی ٹی آئی رہنما زمان نصیب میاں حارون و رشید صدر کریانہ مرچنٹ اسوسییشن حافظ عارف تاجر رہنما فضل الہی میاں تاہر سبحانی سمیت ملک کے چاروں صوبوں سے تاجر رہنماوں نے شرکت کی مرکزی صدر کاشف چودری کا کہنا تھا کہ پوائنٹ آف سکیل قانون کے خلاف ہر محاذ پر احتجاج ریکارڈ کرایا بیس نمبر تک اس قانون کو واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر ہرطال کی کال دیں گے میں ذرا تلخ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہر طبقے کی ایسوسییشن اٹھتی ہے جب مختلف لوگ جاتے ہیں تو وہ معاہدے کر کے آتے ہیں وہ تصویر کھچوانے کے شوق کے اندر اپنے ہاتھ کٹوا کر آتے ہیں آج کہتے ہیں پوائنٹ آف سیل نہیں لگنے دیں گے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو ایف بی آر کے ساتھ معاہدے موجود ہیں یہ ہم نے تو نہیں کیے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے بسورت دیگر سوائے احتجاج کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کیمرامین ساکم ملک اور فرحان انساری کے ہمراہ سعید احمد سیٹی فارڈٹی